بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں بھی کچھ دم ساز کی مرضی کے مطابق بیسا ہی بیشتا ہوں یہ قائدہ ہے کہ بانسری بلکل مادوم کا عدم ہے اور وہ کچھ نہیں بول سکتی تاوقت کی بلانے والا اپنے موں سے لگاتا ہے تو یہ بول سکتی ہے اور جو کچھ بلانے والے کی مرضی ہوتی ہے یہ بانسری بھی داتی ہے ملانا فرماتے ہیں کہ اگر میں فنا ف اللہ یعنی اللہ میں فنا ہو جاؤ تو میں بھی مانی بانسری کے ہو جاؤ اور جو کچھ میرے موں سے نکلے وہ خدا ہی کا کلام یا عمر ہو اس طرح فارسی میں شیر ہے اسی طرح حدیث پاک اور قرآن پاک میں بھی والد ہے جس کے معنی اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ نفل پڑتا ہے یا زیادہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ پاہوں بن جاتا ہے یہی حال فنا فلم شیق کا یعنی مرشد میں فنا ہو جانا اور فنا فل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا ہونے کا ہے جب یہ خود کی نفی کرتا ہے اور یہاں پر ہی خدا کا کلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک جانتا ہے بلکل حق یقین مان لیتا ہے تو یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدا اقلیم خدا قلیم ہے اور اس کے اندر صفات خداوندی ظاہر ہونے لگتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز میں امدگی پیدا کر دی ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے اس کا شکریہ دا کرو زبان سے دل سے ضریبوں کی مدد سے بیماروں کی بیمار پورسی سے کمزوروں کی مدد سے عالی حاضر قیاس یعنی آپ سمجھدار ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں یہ اس لیے کہ خدا کی نعمت مقید ہے اور اس کے علاوہ دوسری انائیتیں اور باتتوں پر وارد ہیں پیارے میں تمہیں کچھ نہیں دیتا یہ صرف تمہارا اتقاد ہے جو سب کچھ لے رہے ہو اس نے اتقاد سے انسان قرب میں ہوتا ہے اور برے اتقاد سے انسان مصیبتوں میں گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اتقاد کو درست رکھے اور چونکہ حق کی طریف کرتے ہو اور اپنی برائی علیفی بیان کرتے ہو تو قدرت کاملہ نشان کریمی اس مذر سے جس کا نام اشرف ہے خود بہت ظاہر فنوار رہا ہے اپنی ہستی کو نہ بولنا یعنی خود کو کال آدمی بالکل نہیں جاننا اور خدا کی ہستی کو قائم کرنا ہی نفی اور اسبات کے معنی ہے یا دوسرے معنیوں میں لا الہ الا اللہ کے یہی معنی ہے جس کو بدھ شکنی کہتے ہیں اور سب سے بڑا بھت کا توڑنا خودتی کا توڑنا ہے اور قرآن کریم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑے بھت کو توڑنا تو اس سے اپنی ہستی کو توڑنا مراد ہے لہٰذا جس نے نفی کی جس نے حق کی شناک کی گویا اس نے ذکرِ نفی اسبات میں قدم رکھا مجھے لوگوں پر افسوس ہوتا ہے یہ تحیر کو کس قدر مشکل جانتے ہیں حالانکہ یہ نہایت ہی نرم چیز ہے مگر تاوقع یہ کہ رہبرہادی یا خود اس بات کی شناک نہ تا کرتے ہیں کچھ قدر سردی وہاں ہو جاوے تو انشاءاللہ آؤں گا دل ملنے کے لئے عزود بے قرار ہے آئندہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اختیار میں ہے جس وقت وہ چاہیں گے کس ادنا غلام کو وہاں پہنچا دیں گے میں خود کچھ نہیں بلکہ وصورت این خود بخود سب کچھ وہی ہیں وہی مالک ہیں وہی آقا وہی رہبر ہیں وہی خواتی ہیں بلکل عاشق عشق معشوق طالب طلب مطلوب سب اسی کی شانِ کریمی ہیں امیر باوہ میرے ناکس خیال میں پہلے کی نسبت کمزور ہیں گویا کہ دنیا کے دھندوں میں پہلے کی طرح پھانسے ہوئے ہیں مگر تعلق دل ان مزوں سے اب قدر کمزور ہے اور آپ لوگوں کے سن میں وہ تعلق کمزور ملوم ہوتے ہیں بدل بائی دنیا سوک روپیہ عزت چاہتے ہیں اور ساتھ ہی مالک کو راضی کننا چاہتے ہیں منچے جی سے عبادت کی تقلیف ٹھانا بہت ہی مشکل ہے مگر نیک اتقاد شریف الطبع نیک دوست اور نیک آدمی ہے اللہ تعالی ان پر رحم فرماوے ولی محمد کا اتقاد بڑھتا جاتا ہے جس کے معنی فضلِ خداوندی ہے اور یہ لڑکا بہت جلد ترقی کرنے والا ہے دین اور دنیا دونوں میں بھائی الاؤدین پہلے کی نسبت کمزور ہے مگر تحال عبادت اور نیک بختی کا اثر قائم ہے اس لئے تحال ان کا ترقی کر جانا کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ پہلے کی طرح شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پابند ہو اور مالک کو حاضر مناظر جانے اور حرام پیسہ اور حرام مال اور حرام کاری سے بچنے کی کوشش کرے فقر حضور کی شان ہے اور یہ ہر ایک کا حاصل نہیں ہے بہت روز سے تمہاری بہو یعنی ہماری بیٹی کی نسبت تم کچھ نہیں لکھتے کیا ان کے حیالات دنیا میں بلج رہے ہیں یا مجھے ہی بلا دیا ہے حالانکہ ہمارے حیال کے ساتھ وابستہ ہے جہاں تم مجھے دکھائی دیتے ہو وہاں مجھے وہ بھی ساتھ ساتھ دکھائی دیتی ہے تاہم میری طرف سے اس کو دعا پہنچے اللہ تعالیٰ انہی محبت عطا فرمائیں اور عزت و عبروں میں ترقی ہوگی دیگر رہا تماشا اب روز ہفتے کو ہونے والا ہے بھائی صاحب کی مجھے کیا ہے؟ جب مالک مہربان ہے غلام ہمیشہ خوشحال نظر آتا ہے تو دنیا میں اس کی عزت بھائی جاتی ہے مگر اپنی عزی کو قائم رکھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شانِ کریمی کو حاضر ناظر جانو زیادہ کیا لکھو کچھ سمجھ نہیں پڑتا کہ کیا لکھا ہے؟ اور خود خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس تحریر میں کیا غلط ہے اور کیا درست ہے؟ والسلام بابو غلام صلی اللہ علیہ وسلم احضور پاک سرکار علیہ وسلم کا نام پاک چار آگ نئی انیس سو تیتیس